دیپالپور تحصیل میں خنیز مافیاں پر پچھلے کئی دنوں سے کاروائی کی جا رہی ہے کاروائی کی پرکریہ میں تیزی لاتے ہوئے زلہ خنیز عدیقاری چین سنگھ ڈامور نے عوید خنن کرتے سیکڑوں واہنوں کو زبط کر لیا ہے زبط کیے گئے واہنوں سے پورے زلے کے سبی تھانوں کے پریسر بھرے ہوئے ہیں عوید خنن پر اب تک کروڑوں روپے کی پینلٹی وصول کی جا چکی ہے پرشاشن سوچناؤں کے آدھار پر بڑے پیمانے پر عوید خنن کی جانے والی خدانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی سویکرت خدانوں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے جانچ کے بعد تیہ ماترہ سے عدیق خنن کرنے والے سویکرت خدان مالکوں پر بھی بڑی پینلٹی لگائی جائے گی دیکھیں عوید خنن اور پریوہن کے اوپر کاروائی لگا دار جاری ہے پہلے لوگ ڈاؤن کے چلتے سب کام بند ہو گئے تھے اب چالو ہو گئے ہیں تو یہ کاروائی جاری رہے گی آج بھی اپنے کچھ اکاس لکھ سیکھنگ میں وہاں پکڑے ہیں اور دو دن پہلے بھی ایک عوید خنن کے ساتھ کی بھوی پر بنایا ہے جسے ایج ڈی ایم کوٹ میں پیس کر دیا گیا ہے مورا متخرن کا تھا اس میں تیسل دار صاحب نے کچھ کاروائی کی تھی اس کے بعد اس کی پوری جانچ وانچ کری ہے اور اس کے بعد پورا پرکرن بھیجا ہے ایج ڈی ایم کوٹ میں پیس کیا ہے یہ ابھی تو لگ بھگ پرارامیک جانچ میں اس نے قریب آٹھ ہزار کی بھگ میٹر کا کیس بنا تھا وہ آوید خنن کا تو ابھی کوٹ میں پیس کیا ہے اس کے بعد ہی پوری کاروائی ہو پائی گی آٹھ ہزار لگ بھگ آٹھ ہزار کی بھگ میٹر کا ایک کروڑ کے آس پاس کپٹن ہے وہ جو ان کی کوانٹیٹی ہوتی ہے اس کے آدھار پر جرمن کیا جائے گا گلوبل ہیرال نیوز کے لیے دیپالپور سے مطن فاروقی کی رپورٹ موسیقی